وہ سوچ ہی کیا جسے ناکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو وہ خواب ہی کیا جسے حاکدین نصیب نہ ہو وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خواب ہوں گا جی بڑے بڑے خواب قتل کرتی ہے جملے نے بوتھی بھی گی تو اپنی اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی بندہ آگے کہنے جی اے میں کرنا چاہنا یہ جملہ جو ہمارا ہے نا بوتھی بھی گی تو اپنی وہ گورے نے نا بڑا کلچر جملہ بنایا اس کے رات کے اندر اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا تن انگلیاں تاڑے خلاف بھی ہوں دی تاڑے والیاں نے پھر چار کٹ کے کیا پھر بوتھی دیکھ جا کے تو وہ زندگی کہا جب تنقیدیں نہ ہوں کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو ایسی سفر ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا یہ بھی ماتھا ہے اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی یہ بھی ماتھا ہے سفر کی شریعت میں ہمیشہ نیگٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا لوگ شک شبھات اور تردد میں ہی ملتی ہے اس کو تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار یہ تو گمنامیوں کا ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی چالیس سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے چالیس سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہیں اور پھر چھتیس کی عمر میں ہیں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رکھ بدلنا تھا آگے یہ آئیسولیشن یہ گمنامیاں یہ تنہائیاں یہ تو میراج ہے لیڈرز کی یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا وہ پوٹینشل ہی کیا جسے برابر والا پہچان جائے وہ جگر کلیجہ ہی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں وہ دردی کیا جو لوگوں کی دہلیس پہ منوا لیا جائے وہ عشقی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے کیونکہ اگر چار قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا وہ ہوتا ہے جب وقت کی حساسیت اور تقاضہ ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پر صداقت کا امانت کا قیادت کا امامت کا پھر سبق پر کھڑا کر اپنے آپ کو انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دمائی تھی انہوں سے تو جب دوسرے چار قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتے ہیں اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مقافت عمل بن کے ناج ہے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیس سال لگائے اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں یہ کہیں بیس مہینے میں وہ نہ کرتے جو مین کر سکا اس لیے وہ تنقید آتی ہے لگوں کو دھرتے ہیں اس ارتکاس سے اس چینج سے تو وہ شروعات ہی کیا وہ شروعات ہی کیا جس کو سپورٹ مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ماری ٹیم گھڑی ہے تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھئیہ تیرہ سال کی سٹرگل میں انہیں تین سو نہیں ملے بڑی بہت ہے تجھے پچاس بھی مل گئے ہیں یہاں پر تو بڑا بڑی کارڈ ہے یہ بڑی پیچیدگی ہیں اس کے اندر آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا کچھ لوگوں کے چٹے منکر اور یہ تیر چلتے لیں گے تو پہلا سوا کے سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے ان کو کان نہیں دیتے کبھی اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو کہ کان نہیں دیتے ہیں ان چیزوں شروعات میں کان نہیں دیتے ہیں بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے ہیں شاید کل سے یہ ہی سمجھاتا ہے جائوں میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ترقی خود بولتی ہے وہ اداوتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں انسان کا کام بولنا چاہیے ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اب تو بہنوں لوگوں بھی دنیا سے پوچھتے ہیں ماں باپ کو کیسے قائل کریں میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کو کیسے قائل کریں ایسی انہوں نے آئی گل سنانے ہیں اب آئی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا ہے صرف دکھایا جاتا ہے قائل وہ خود ہو جائیں گے موہ کے فائر چلاتا رہے گا تیرا اپنا سایا نہیں مانے گا تُو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویجن اتارے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پر راج کرنے کے لیے خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں سکوت ایک شیر کی خاموشی اس کے بالوں کے اندر وہ حیبت تو سب کو دکھتی ہے لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پر لکھے گا انفینٹی سائیڈ آف لائنز تو ایک ورک شوپ صرف شیر پر ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے دنے لوگ مانتے ہیں کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی وہ تاروز بھونگتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا ہے شیر صرف صبح دھارتا ہے باقی کام اس کی شیر نہیں آئی کر جاتی ہے اور اس کا امیج اور اس کا برینڈ کرتا ہے وہ کاٹ کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی یہ ہے اس کی کاٹ کے وہ جس میں بگ کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں ان تنقیدوں میں ان نیگٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی کیونکہ آلڈی وہ آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے ایک قائد ہے کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتا اس لئے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسوں کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کے اور ولنربلٹیز کو دیکھ لیں گے یہ سفر آگ کے انگاروں کا اس میں آپ اپنا آپ دکھائیں نہیں سکتے تو جو لوگ جہاں بیٹھے میں ہیں اور منو سلوہ آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے کچھ نہیں بگلے گا ان آنسوں کو وہ رمال نصیب نہیں ہوں گے کبھی ان عشقوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی تو نے کرنا ہے اپنے لئے میرے بھائی اور ہم نے کرنا ہے اپنے لئے اور ہمارے ملک نے بھی یہ سوچنا ہے we have to change کوئی نہیں آئے گا آپ کے لئے نکل جائیں نفسانوں سے یہ رونے دھونے وائننگ کرائنگ یہ جھگڑے یہ بھاگنا ادھر 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 یہ گلاتیوں سے کچھ نہیں ہوں گا میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے میں بدلوں گا تو impact create ہوگا دوسرا اس کی اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی بڑے بڑے قبیلے ورائیتاً نا سا یدخلونا فی دین اللہ افواجہ فوجوں کی فوجیں آئیں گے آپ کے ساتھ مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا شروع میں تو بیٹھے وے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیرے تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے ماں تیری قیادت تیری قیادت